بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزین اکرام ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا فراہ کر دیزائن لے کر آئی ہوں ایک سال کی بچی کے لیے یہ دیزائن ہے بہت کم کپڑے میں آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی بس اپنے لیسز پر جو خرش کی ہے وہی ہے تو چلیے ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں کپڑے کو ہم نے ٹریانگل شیپ میں فولڈ کر لیا ہے اور پہلے ہم یہ جو ٹریانگل کی شیپ ہے اس کو اللہ دکا لیتے ہیں تاکہ مرے جو ایکسٹر کپڑے ہیں وہ ہم سیٹ پر کر دیں ناظرین اکرام یہ ایک اس کا کپڑا ہے اور اس سے آپ شلوار بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے کپڑا آپ کا بچے بھی جائے گا ایک سال کی بچی کے لیے یہ ڈیزائن بھی بہت مزے کا بنے گا اور بہت کم کپڑا بھی آپ کا اس میں یوز ہوگا شنڈر ہم نے لیے ہیں ساڑھے چار انچ اور نیچے اس کی جو لینٹیں سارے ٹھارے انچ پر ہم نے مارک کر لیا ہے اور اسی طرح سے ہم اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے سارے ہم نے راؤنڈ کر لینا ہے اور مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے پہلے ہم آرمول کا نشان لگا لیتے ہیں آرمول ہم نے رکھنا ہے تھری انچ کیونکہ تھری انچ پھر ہم نے اوپر پٹی بھی لگانی ہے یہ جب ہم ٹاکل گئیں گے تو چرسٹ ہماری پوری آ جائے گی یہاں سے اس کو راؤنڈ شیپ دے دیں گے آرمول کو اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح کی شیپ میں بچوں کو پہنے افراغ بہت ہی پیارے لگتے ہیں نظرین اکرام اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے ہمارے چینل پر آپ کو بچوں کے ڈرس ٹیزائن کی بہتی امدہ قسم کے ڈیزائن جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں ہر سائز کے ڈیزائن اس کے لائے ٹراؤزر ڈیزائن سلیوز ڈیزائن ہم آپ کو شیئر کرتے رہتے ہیں سو پلیز وزیٹ کرنا مات بھولئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ کپڑا ہم نے ڈیزائن کے لئے استعمال کرنا ہے دو اینچ کا یہ کپڑا ہم نے لیا ہے اور اسی طرح سے درچہ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ ساری پٹیاں ہم نے کٹنگ کر لی ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ دو سٹریٹ پٹیاں لینی ہے اس کی ویڑتیاں ہمارے پاس ڈاگی انچ اور لینس جو ہے وہ ہے ساڑھے آڑ انچ ان سب کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آئرن کر لینا ہے ساری پٹیاں ہم نے ریڈی کر لیا اور اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے پہلے اولٹی سائٹ بھی ہم ٹانگ کر لگا لیں گے یہ ایک ساری ہم نے لگا لیا ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو ٹان کر کے ہم نے اس کے بیچ میں لیس دے دینی ہے اگر آپ کے پاس لیس اولیو نہیں ہے تو آپ اس کو سکیپری کر سکتے ہیں لیکن لیا سام نے اس لیے اس میں ایڈ کی ہے تاکہ اس کی جو خوصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو ویسے بھی کالا رنگ جو ہے وہ بہت زیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر یہ اس کپڑے کی ڈیزائننگ کی جائے آف وائٹ کلر میں یا گولڈن کلر میں جیسا کپڑا بھی آپ کے پاس اولیبل ہو تو اس سے اس کی ڈیزائننگ جو ہے اور اس کی خوصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کے اندر رکھتے ہوئے آپ نے اس لیے لگا لینی ہے دونوں سائیڈوں کو ہم نے اوپر سے اس لیے لگا لی ہیں اور اب ہم اس کی بٹم والی سائیڈ بھی یہ کناری اٹیج کر دیں گے کپڑے کو دیمیان میں رکھئے اور تھوڑا سے زیادہ رکھئے گا بہت کم رکھیں گے تو جب آپ اس کو دھائیں گے یا پھر اس کے علاوہ ایک دو بار کی پہننے سے ہی اس کے بعد اسعمال سے یہ فورن کپڑا نکل آئے گا تو تھوڑا سے زیادہ کپڑا اگر پڑا اندر اس کے دے دیں گے تو یہ بہت بیسٹ رائے گا اور تھوڑا زیادہ ٹائم نکال لے گا اس طرح سے ہمیں دونوں جو سائیڈیں ہیں اس کی اندر پر اس طرح سے لیس لگا دینی ہے سوری ایک پڑا جو ہم نے اس طرح کیا تھا وہ والا پائپنگ بنائی تھی ہم نے وہ لگائی تھی اور اب ہم وہی پائپنگ اس کے بازو پر اٹیج کر رہے ہیں پہلے ہم اس کے بازو پر ہی پائپنگ اٹیج کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لیس بھی لگانی ہے ایس نیک رہا ہم ویڈیو کو برا دیکھی گا اینڈ میں آپ دیکھی گا کہ کتنا پیارہ فراک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے ساڑھے تین ایچ پر چھوڑنا ہے اس کو پہلے ہم اس کو نشان لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے ساڑھے تین ایچ پر مارک کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے دوسری سیڈ رکھے اٹیج کر دینا ہے پائپنگ کو اس کے ساتھ اگر آپ جلتی کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ کپڑا جو ہے آپ کو سم لیبل نہیں ہے تو اس کے لیے آپ بنی بنائی جو ہوتی ہے پائپنگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 کیلئے کپڑا لیا ہے اس کی لیندھیں مار پاس 13 انچ اور ویڈ سیلز 4.5 انچ اس کو نمبر فول کریں گے اور تیچی شیپ میں ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہ ہم ڈیزائنن کے لیے استعمال کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کے تیروں سائیڈوں پہ سلائی لگا لینی ہے اور یہ جو ہم نے کپڑا لیا ہے اس کی لیندھیں ہمارے پاس 8 انچ اور ویڈ تھے ہمارے پاس 4 انچ یہ دیکھیں اس لئے ہم نے ان کو لگا لیے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا کٹ لگا کے ٹائرل کر لیں گے اس طرح کینچے کی مل سے تھوڑا سا کٹ لگا لیجئے اور کوئی بھی چیز نوکیلی آپ لے سکتے ہیں اس کو صدہ کرنے کے لیے اس طرح سے صدہ کر لیجئے اور پیچکس کی اگر ہے تو اس کی مدد سے یہ کسی نوکیلی کی مدد سے آپ نے اس کی نوکے جو ہے وہ صحیح نکال لی ہے اس سے اس کی نیٹٹس میں مزید ضافہ ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا لگتا ہے جب یہ فراگ بن کر تیار ہوگا تو نظرین کراؤں آپ دیکھیں کہ کتنا ریڈی میٹ سٹائل فراگ جو ہے آپ گھر میں بنا سکیں گے اس طرح کی آسان مدد چکنا کے لیے میں چینل کو سبسکرائب جور کیجئے گا ہم آپ کے لیے آسان ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تاکہ آپ گھر میں بیٹھ کر ایزلی اپنے بچوں کے لیے فراگ تیار کر سکیں اور ایسے فراگ تیار کر سکیں جو کہ بہت کم بجٹ میں بنے ہوں جو فراگ ہم نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا ہے اس میں جسٹ ہم نے وہ جو ڈیس لگائی ہے ڈیس لے کے آئے ہیں ایک اس کا تھوڑا سا خرچہ بہت کپڑے میں ہم نے اس کا پورا سور تیار بھی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس فلاور کو ریڈی کر لینا ہے موسیقی 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 جگہ تاکہ اس طرح کی اپنے اچھی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے تھانکس آر واشنگ اللہ حافظ